پاکستان کے لوگوں کے لئے نفرتیں چھوڑ دو اور آگے بڑھو اس پر ان کی اچھی باتوں پر اگر میں آنکھی سن کے لئے پیپ کر دیں جو اچھی بات کرتا ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے پاکستانیوں کو آپ الیک تکتا ہے میں کس نے ڈابا دیکھتے ہیں ویڈیو پر دیکھتے ہیں پر آرش اتنا پوٹر مہینہ ہے اور اس میں لوگوں میں حیط آبا نہیں مچنی چیئے لیکن پاکستان میں اسلامی دیش ہونے کے باوجود وہاں پر لوگ جو ہیں رمضان میں پریشان ہیں اگر انڈیا میں ایسا ہو جاتا تو پتہ نہیں اب تک تو تباہی آگئی ہوتی دنیا بھر کی سنس تھائیں آگئی ہوتی دیکھو انڈیا میں ظلم ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے وہ رہا ہے لیکن پاکستان میں کیا ہو رہا ہے یہ پاکستان کے لوگ بہتر بتائیں گے کہ ظلم ہو رہا ہے کہ وہاں پہ مسلمانی مسلمان پر ظلم کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے کیونکہ ہم پر ہندو تو نہیں ہے نا بھائی جو ظلم کرنے والے پوزیشن میں ہوں چلے دیکھتے ہیں ایک ٹائم کا بھی کھانا کھا لینا تو رکھنا بھی وہ بھی ہمارے لئے بہت مشکل ہے ایک ٹائم بناتے ہیں تو دو دن نکالتے ہیں جیسے آج بنایا ہے پھر پرسو بنانی ہوں ہمارا ٹیبل کا منیو ہی نہیں چینج ہوا بجٹ بھی بہت انکریز ہوئا ہے پہلے جو چیز میں مینج کر لیتی جی تھاؤزن میں سارا کچھ ہی ہو جاتا تھا تھوڑا بہت کر کے اب 1500 to 2000 پہ بھی جا کے وہ چیزیں اس طرح سے نہیں مینج ہو پاتی ہیں اچھا یہاں پہ بڑا زبرس کمپیریزن دکھایا گیا ہے ایک جو ہے بلکل لوور کلاس کی فیملی بتائی جا رہی ہے دکھائی جا رہی ہے اور ایک جو ہے وہ میڈل کلاس کی فیملی دکھائی جا رہی ہے جو پاکستان کا میڈل کلاس ہے رہن سہن سے اور آپ کو فرق محسوس ہو جائے گا بھی اس ویڈیو میں تو یہ دو پریواروں کا جو ہے وہ ایک ساتھ رکھا گیا ہے اور ان کی تلنا کی جا رہی ہے تو آپ کتنے بجے افتاری کی تیاری شروع کرتی ہیں ان کے باپا آتے ہیں جب کام سے پانچ ساڑھے پانچ بجے آتے ہیں تو پھر وہ لے کے آتے ہیں پھر ہم بناتے ہیں کام سے آتے ہیں وہیں نراستے سے لیتے ہوتے ہیں بعمیدن بڑی بڑیو PETV آپ GuerraکتکKevinz یہ چھے کے سنا ہیا ہے یہ یہ چھے کے سنا ہے پھر ہمارے جاڑ پھر ہمارے جاتے ہیں بھر ہمارے جام Master چھے کے سنا ہیں چھے کے میرے پھر buds م opportunلے پھروا پھر لیا ہے چھے کے سنا ہی ہے موسیقی ساڑی آٹ نوک انڈیت اگری بان دیوٹی کر رہا ہوں اور ادھر آٹسور پہ آٹ دینی کا ملکہ اس میں سے بھی پورا سیری اور افتاری دونوں ملا کے تین سے چار سو روپیہ کم از گب لگے گا ٹھیک ہے چار سو یعنی آٹ سو میں سے چار سو ہی ڈیلی کا جو بچتا ہے وہ سمجھلے ہیں وہ پہ مشکل کرائے نکل دائیں میرے میاں کے لینک مانے والے تو روزوں میں تو بالکل بھی نہیں زونسی ایک چیز بھی لینے ہیں وہ بھی نہیں بچوں کا دیل بھی کرتا ہے نا وہ بھی نہیں ہم لے سکتے جیسے اب بچے تین چار دن پہلے بچے لگے ہوئے تھے کہ ہم نے وہ پھال لینے ہیں آپ کو بتا ہے بچے تو پھر بیاسے بھی تام کرتے ہیں تو ان کے باپا نے کہا کہ نہیں اگر ہم پھال لیں گے پھر ہنڈیاں نہیں بننی تو ہنڈیاں لیتے ہیں تو پھر ہنڈیاں لے سکتے ہیں آلو لیتے ہیں نہیں نہیں یہ بس تھوڑی سی چاہیے وہ کوروں کے لیے چاہیے تھوڑی سی دے کلوں کا کیا ریٹ ہے اور امروڑ کچھ کمیوشی ہوگی اس کے کیا ریٹ کام کریں گے اچھا چاہ نے پھر رہ نہیں دے انکم جو ہے وہ انکریز نہیں ہوئی ہے صرف ہر چیز کی پرائسی انکریز ہوئی ہے تو آپ کا بجٹ ہوئی ہے اور آپ نے اسی بجٹ میں اتنی زیادہ ہائی پرائسیز والی چیزیں پوری کرنی ہے تو جہاں پہلے ٹیبل پر چھے چیزیں ہوتی تھیں اب بس ہم تین ہی رکھ پاتے ہیں کچھ روچزن آئٹم پر رمضان سے پہلے ہی لے کر رکھی ہوتی ہیں جیسے رول سوموسیاں خود ہی بنا لی جاتی ہیں گھر میں تو وہ پھر ساتھ فرائے کر لی جاتی ہیں اور دائی پھلکیوں میں پھلکیاں پہلے سے ہوتی ہیں تاکہ پھر فوراں سے وہ چیزیں ایک افتار کے وقت یوز کر سکیں تمارٹر نہیں ڈالیا ہمیں نہیں وہ مہنگی بہت ہے اس لئے وہ نڈال لینے سے پیاز اور لسل پھلکی کیمت بہت زیادہ ہو گئی ہے اور پھر آپ کہہ لو کہ چکن چکن کی پرائس بہت انکریز ہو گئی ہے بونلیس ہو گیا ویسے چکن ہو گیا تو ہم جو ایکسپیرمنٹیشن پہلے رمضان میں ہم کرتے تھے کہ افتاری پہ مزے مزے کی چیزیں وہ والا سبب بھی ہو گیا کہ اب ویکینڈ پہ کر لو اور ویسے بس رول سوموسے پکوڑے سے افتار کر لو روز اثرات ہوتے ہیں آپ کو بتا ہے بچوں کو عید کا بھی ہوتا ہے روز ہو کا بھی ہوتا ہے پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے کیونکہ جب چیز افورڈ ہی نہیں اجازت ہی نہیں جیب دیری پہ اس راستے پہ جانا ہی نہیں ہے چلے دوستو ویڈیو ختم ہو گیا اور سالہ چار منٹ کے اس ویڈیو نے پاکستان کی ایک بہت درد بھری کہانی جو ہے وہ دکھائی ہے کہانی نہیں کہ حقیقت دکھائی ہے بسیلی آپ دیکھیں کہ رمضان کے مہینے میں کیا حالت ہے وہاں پہ چاہے لوگر کلاس ہو یا میڈل کلاس ہو سب کی حالت خراب ہے اور جو دوسری بہن تھی انہوں نے جو بات کہی حضاب شاید نام تھا ان کا کہ جی کمائی تو اتنی ہیں لیکن چیزوں کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھ گئی ہیں یعنی کہ ہے آپ کے پاس سو ہی روپے اب سو روپے میں ہی اپنا کام چلانا ہے تو ظاہر سے بات ہے کہ جو آپ چار پانچ چیزیں کھاتے تھے آپ ان کو کم کر دو گے آپ تین کر دو گے آپ دو چیزیں کر دو گے اور وہ بھی یہ دکھ جب زیادہ لگتا ہے کیونکہ یہ رمضان کے مہینے میں ہوتا ہے اور اکثر میں نے سنائی کہ رمضان کے مہینے میں چیزوں کے دام پڑھا دیے جاتے ہیں ہمارے در انڈیا میں بڑھتے تو نہیں ہیں ہمارے ہاں نورمل ریٹ پہ رہتے ہیں شاید کہیں آفر بھی چلتے ہیں کم بھی کر دیے جاتے ہیں کیونکہ چونکہ توہار ہے تو توہار کے موقع پر کہیں ترے کے آفر بھی آ جاتے ہیں اید ہو بکرید ہو ہولی ہو دیوالی ہو آفرز آ جاتے ہیں کہ بھائی ہم 40% چھوٹ پہ دے رہے ہیں 50% چھوٹ پہ دے رہے ہیں کہینے کہینے آپ کو ریلیف مل جاتا ہے تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد تو میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کی جنتہ وہ کاٹ رہی ہے جو فصل انہوں نے اپنے سیاست دانوں کے ذریعے وہی ہے وہ نفرت دوسرے دھرم کے لوگوں کو ہکارت بھری نظروں سے دیکھنا تو اس کا فل تو ملے گا کہیں نہ کہیں آج آپ سوچیں کہ آج اگر آپ نے انڈیا کے ساتھ اچھے سممند رکھے ہوتے تو شاید آپ کو ان چیزوں کی کمی نہیں پڑتی انڈیا سے چیزیں سستے ریٹ پر آپ تک پہنچ جاتے کیونکہ لینڈ لاؤگڈ ہے نا بورڈر ہیں ہمارے زمین سے جڑے ہوئے ہیں تو چیزیں پہنچ جاتی فوراں پہنچ جاتی کمی نہیں ہوتی لیکن دیکھیں اس سے فرق سیاست دانوں کو کچھ نہیں پڑتا پریشان کون ہو رہا ہے جو آوام ہے وہ پریشان ہو رہی ہے پیسے اس کے خرش ہو رہے ہیں سیاست دانوں کا کیا ہے ان کی ٹیبل پر ایک بھی چیز کمی نہیں ہوگی الٹا چار چیزیں بڑھ گئی ہوں گے رمضان کے چکر میں کیونکہ اس کے لیے ان کو اپنی جیب سے پے نہیں کرنا ہے وہ جنتہ سے لیے ٹیکس کے پیسے سے کھا رہے ہیں ان کے پیسوں پر آرام کر رہے ہیں وہ مہنگے سے مہنگے نونویج کے ڈسٹ کھا سکتے ہیں چار خان سامے لگے ہوں گے بنانے کے لیے دس لوگ لگے ہوں گے سرو کرنے کے لیے اور یہ سب کس سے ان کی جیب سے ایک روپیہ نہیں چاہتا وہ سب آپ کی جیب کا روپیہ ہے تو اس فرق کو محسوس کیجئے کہ آپ ان کی باتوں میں پڑتو جاتے ہیں آپ دشمنی کر لیتے ہیں اپنے دلوں میں نفرت بھر لیتے ہیں لیکن اس نفرت کا خانیازہ آپ کو بھگتنا پڑتا ہے جب آپ کی روٹی جو ہے ایک روٹی کھانے کے بدلے آدھی روٹی کھانی پڑتی ہے جب سبزی میں ٹاماٹر نہیں ڈالے جاتے ہیں کیونکہ ٹاماٹر بہت مہنگے ہیں تو اس بات کا احساس آپ لوگوں کو کب ہوگا کیونکہ 75 سال میں آپ دیکھے رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے حالت آپ کے زندگی کتنی بد سے بدتر کر دی ہے ان لوگوں نے انڈیا کے خلاف نفرت یہودی کے خلاف نفرت ہندووں کے خلاف نفرت کیا کریں گے اس نفرت کا جب وہ خود آپ لوگوں کو کھا رہی ہے نفرت وہ بچنا ہے تو نفرت چھوڑیے اور اپنے لئے کام کیجئے جلدے ملتا ہوں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ نمسکار جہد تو جی ویڈیو ہی ختم آئے تو بھائی لوگ کا تھوڑا سا لہجہ بھی بدلا ہوا تھا بھڑا نرم سے لہجہ میں بول رہا تھے اور آج جو انہیں میرے موں کی باتیں کی میرے دل کی باتیں کی سب سے پہلے آج ان کا پاکستان کے لوگوں کے لئے کہ نفرتیں چھوڑ دو اور آلیا بڑھو اس پر ان کی اچھی بات بھائیگمہ آلکی سنگ کے لئے لائپی گا دے جو اچھی بات کرتا ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے میں یہی کہتا ہوں میرا مقصد یہی ہے کہ نفرتیں چھوڑ دو خدارہ یہ نفرتیں آپ کو لے ڈوبی ہیں یہ نفرتوں کی وجہ سے آج پاکستان کے یہ نومت ہے اور یہ اس ان نفرتوں کی وجہ سے سیاستدانوں کے گھر کے چلے چلتے ہیں ان نفرتوں کی وجہ سے ان کی فیکٹریز بنتی ہیں ان نفرتوں کی وجہ سے کیونکہ وہ لگا دیتے ہیں آپ کو ریڈ لائٹ کے پیچھے اور آپ لگ جاتے ہیں اور آپ ہندووں کے خلاف اسرائل کے خلاف یہودیوں کے خلاف عیسائیوں کے خلاف ہر ایک کی خلاف آپ نفرت پا لیتے ہیں آپ کا دیان سارا ادھر رہے جاتا ہے اور وہ اپنا کام کر دیتے ہیں جس طرح الوک سار نے بات کی انڈیا کے لوگوں کا فرق یہ ہے کہ انڈیا کے لوگوں جو ہیں وہ اپنے فوکس کرتے ہیں ان کے والدے زیادہ تر پڑھ لکھے ہیں ان کو پتہ ہے ہمارا بچہ اس ٹیلٹ اس میں یہ ٹیلٹ ہے اس کو ادھر ہی لے گیا اور اس پر پوری منت کرتے ہیں ہمارا جسائیڈ ہی کارکاتے ہیں کہ بچے میں ٹیلٹ کیا ہے اور ہمیں کرنا اس کا کیا ہے میں ایک مثال دیتا ہوں سچن ٹیلٹ کو اگر اس کے وادل کہتے ہیں کہ تم سنگر بان سکتے ہو تمہیں سنگر بڑھنا چاہیے تو آج کیا سچن ٹیلٹ کے نام ہوتا نہیں ہوتا کیونکو اس کے پیشن اور ہے اس کی جذبہ کے سے اور ٹیلٹ کوئی اور ہے شہی فرق ہے بھئی آج کمال ہو گیا میں پیٹی میں بھی کہہ رہا تھا بھئی حسار کو کہ آج جو ہے نا بھئی جو ہے الہوک الہوک صاحب بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں صحیح بندے کچھ ایسے نہ سمجھاتے ہیں نا بالکل ایسے باتیں کہہ رہے تھے بالکل یہ سچ کہہ رہے ہیں ہمارے جو یار ہے نا یہ بڑے مہنگائی دیکھے یار مہنگائی کی قدر پات کرنے لگا ہوں کچھ یہ بڑے ہمارے جو لیڈرز ہیں نا بالکل الہوک صاحب نے بالکل صحیح بات کی انہوں نے نفرت پا رہی ہے اپنا جو ہے نا پیٹ پالنے کیا رہی ہے یار میں کہہ تاہوں کہ ابھی بگر صدرنا ہے نا تو یہ ایڈیا کی لیڈرز ہیں ان سے کوئی سیکھ تو ہم پھر بھی جانے مہنگائی پر بات کریں گے وہ ایک گرانہ تھا مہنگائی تو بہی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے میں نے دیکھا ہے کہ ایڈیا کا ایک تھا گرانہ اور دوسرا تھا بچے آ رہے ہیں غریب تو روٹی کھانے سے ہی گیا گیا بہت بہت مشکل بھی علاوات ہیں وہ ایک لیڈی کہہ رہی تھی کہ وہ کہہ رہی تھی کہ جب ہم فرود وغیرہ لاتے ہیں نا بچے مانتے ہیں فرود لے آتے ہیں تو جو سالن ہے نا وہ نہیں بنتا اگر سالن بنائے تو فرود نہیں آتا یعنی کہ اس طرح کی سیچویشن پاکستان میں کریئیٹ ہو چکی ہے بلکہ ہو گئی ہے پہلے سے اور یہ لوگ سر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی کھانے والے آپ کے جو اوپر ہیں بٹے ہوئے ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ وہ اپنی جیب سے نہیں خرج کرتے ہیں وہ آپ کی جیب سے خرج کرتے ہیں وہ ایک باقیت رمضان میں ان کی تین چارٹی سے بڑھ جاتی ہیں کم ہونے کی بجائے اور تین چارٹی سے بنانے والے ہوتے ہیں ہاتھ در ہاتھ کے سرف کرنے والے ہوتے ہیں اور وہ ان کی تنخواہ اور سب کچھ ٹپاتے ہیں وہ آپ کی آپ سکتے ہیں بھائی کہ جو زرداری ہے یا پرد کاللے شباز شریفی ہے اس کا بھائی نواز شرقلہ وہ بھائی ہو شباز شریفی ہے اس کا آپ بھی بھائی دلے نہ ہوئی ہے اس کا بھائی اس کی کوئی شاپ ہو سکتی ہے دکاؤں ہو سکتی ہے کریاندے کی آپ آ سکتے ہیں مودی صاحب ہے انڈیا کے پرائنسٹر ان کے بھائی کی شاپ ہے اسی منہ سے بھائی وہ آگئے ہیں یہی تو ان کے ہمارے لیٹروں میں فرق ہے آج ماری مہنگائی کی وجہ یہی ہے بھائی یہ مطلبانہ یہ یہ ہمارے لیڈر نہیں ہیں بھائی یہ ایک مروسی بیماری ہے جو ان کی نسل سے نسل در ہمارے ملک میں چلی ہوئی ہے اور ہم انیس سو سنتالی سے آزاد نہیں ہوئے ایک انگریزوں سے آزاد دی ہوئی تھی لیکن آپ اپنوں کے نیچے ہم گلاب ہیں ہم آزاد بلکل نہیں ہیں آپ بڑے بڑے لیڈرز کی بات کریں بی ایم کی میں ایک چھوٹی سمیں ساتھ ہوں گا کہ ہمارا جو ستار میں گریئیٹ افسر ہوتا ہے نانسسٹن کمیشنر میں ایک دن شہد میں گیا تو پیٹرول پمپر کھڑا ہوا تھا تو اچانک سے پیٹرول پمپر آیا تو اس کے ساتھ دو گاڑ تھے ایک سرکاری گاڑ تھا ایک پرائیوٹ گاڑ تھا ایک اس کے ساتھ گاڑی تھی اس کو ملی تھی اکھومت کی طرف سے ایک اس کو ٹرائیور ملا ہوا تھا اور اس کے لاوہ بھئی ان کے شہد بھئی شہد کر رہے نا شہد کر رہے بھئی شہد ایک 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 صدر کی ایک حساب سے چال رہا ہوتا آٹھ ہر دس گاڑیوں کے پیچھے ہوتے پروٹوکول ہوتا ری آئی پیٹرول پمپ پر آیا اس نے نا پوچھا بی ریٹس پیٹرول پمپ تیل نہیں دے رہے تو آیا اس نے کچھ نہیں کچھ کچھ ہے اس نے دو تین تصویریں کھین چیئے ہیں گاڑ میں بیٹھ چلے گئے ہیں بھائی یہی بگیا انڈیا کو لوگ جو انکو دلویلر وہ اماندار ہیں وارکراب اور اس وجہ سے نفعتیں بھر کر وہ آگے نکل ملتا ہے نئی ویڈیو انہا تب تک دیجئے چاہتا ملتا ہے